اسلام دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو مشلی کھاتے ہیں اس میں سے 90 فیصد مشلی حراب، آلودہ اور مزیر سہت ہوتی ہے جی ہاں پاکستان بھر میں خالص اور غزائیت سے بھرپور مشلی کھانے کو نہیں ملتی یہ اہم بات WWF مرین فشریز کے ٹیکنیکل ایڈوائزر محمد معظم خان نے گزشتہ چند روز قبل ایک سیمنار کے دوران کہی ان کا کہنا تھا کہ مشلی جو ہے وہ پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن اگر اسے فوری طور پر سٹور نہ کیا جائے فریز نہ کیا جائے برف میں نہ رکھا جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے مگر ہماریاں مشلی کو رون ٹیمپریچر پر یا بعد اوقات چاریز ڈگری سیلچس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر پر رکھا جاتا ہے جبکہ مشلی کو سپر سے پانچ ڈگری سیلچس پر سٹور کرنا چاہیے لیکن ہمارے مہیگیروں کے پاس مشلی کو رکھنے کے لیے کشتی پر مناسب ڈیپ فریزر اور دیگر سہولتیں دسیاب نہیں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دکانوں اور پھتاروں پر فروخت ہونے والی بیشتر مشلی کھانے کے قابل نہیں ہوتی دکاندار مشلی کو سرنے سے بچانے اور اسے تازہ دکھانے کے لیے اس پر پانی کے چھڑکاؤ کرتے ہیں جسے لوگ خریدتے ہیں اور بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ بزار جب بھی مشلی خریدنے جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کم سے کم برف میں تو رکھی ہو کیونکہ عام ٹیمپریچر پر رکھی مشلی کھانے سے بیمار ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے شکریہ